موسیقی عام آدمی کی زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بوٹوکس ہے سٹریچ کرنے والی چیز فلر ہے جہاں گھڑا پیدا ہو جائے یا گیپ آ جائے تو اس کے نیچے ہم ایک سپورٹ دیتے ہیں ثرو فلر اور وہ جو گھڑا ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے موسیقی جہاں فلرز لگانا ہوتا ہے وہاں بوٹوکس کا نام لیتی ہے جہاں بوٹوکس لگانا ہوتا ہے وہاں فلر کا نام لیتی ہے انہیں یہ فرق ہی نہیں پتا کہ دونوں کی انڈیکیشنز دونوں کے میں جو ریاکشنز ہیں اس میں کتنا ڈیفرنس ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے انجیکشن لگایا اور ابھی بلکل سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک قسم کی دوائی ہے جو ٹشو میں جاتی ہے وہ وہاں سے نرف بلوک کرے گی تھرڈ سے فورتھ ڈے پر یہ کیکن ہونا شروع ہوتا ہے چھٹے ساتھے دن سے اس کو سمجھ بہنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری جو لائنز تھیں یہ بہتر ہو رہی ہیں سٹریچ ہو رہی ہے کوئی جگہ اور پندروے دن تک اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ کی لائی سٹائل پر آپ اس مسل کو کتنا یوز کرتے ہیں آپ کتنے اچھے سے اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں یہ سارے فیکٹرز آپ کے بوٹوکس کو زیادہ دیر تک چلانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں چونکہ یہ ایک دوائی ہے آپ کو اس کو کیکن ہونے میں تھرڈ فورت دے سے کیکن ہوتی ہے پیشنٹ کو اتنی جلدی ریزلٹ نہیں سمجھ میں آتا پندرہ دن تک اس کا فانل ریزلٹ آ جاتا ہے فیلر کرتے میجی ریزلٹ ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ آپ کو فوراں فرق لگ جاتا ہے اور پھر کچھ فیلر نیچے وائز ایسے ہوتے ہیں جو ویتھ ٹائم اور جیسے جیسے آپ کی بوڈی سے وہ پانی ایبزورب کرتے ہیں تو اور پھولتے ہیں اس کا اور بہتر ریزلٹ آتا ہے چار سے چھے مہینہ اور بہت ساری خواباتین ہیں جو بوٹاکس بہت اچھے سے کیری کرتے ہیں اور آٹھ مہینے بعد بھی آتی ہیں کرانے کے لیے ریپیٹ فیلرز آپ کے جس کلنک میں آپ جا رہی ہیں اور جس قسم کے وہاں قوالیٹی یوز ہو رہی ہے اس پر چپین کرتا ہے کچھ فیشل مسلز ایسے ہوتے ہیں جو ہم بہت ایکسیسبلی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے فیلر اور بوٹاکس دونوں جلدی جاتے ہیں یس کسی کتاب میں نے لیکھا کہ آپ فیلر اور بوٹاکس پرگننسی میں نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ تو کہیں یوٹریس سے نہیں ہوتا یا سپورے سسٹم سے نہیں ہوتا لیکن خواتین ہمارے ہمارے پارٹ اف دی ورلڈ میں یہ پریکٹس نہیں ہے کہ ڈرتی ہیں جی نی 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 حالانکہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا جیسے گر آپ بہت سارے ایکٹرز کو میں اس لیے ان کی مثال دے رہی ہوں کیونکہ آپ انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یا کسی خاتون کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسکراہ ہی ہیں اور ان کی مسکراہت بہت بہت سورہت ہے اور یہاں کے فریزے ہیں ہم تو مسکراہ ہیں ہم کہیں ہی ہی ہے ہی ہی ہے دانت مظارہ ہوتے ہیں تکھاس اتنی مسکراہت ہے بڑی کبسورت مسکراہت ہے تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ یہ فریز مسکراہت ہے لیکن چیزوں کو نہ تنکیدی نگاہ سے نہ دیکھیں اب بوٹوکس اور فلرز میں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں نورت امریکہ میں تو سب سے زیادہ ہوتے ہیں کوریا میں ہوتے ہیں اب تو پاکستان اور انڈیا میں بہت کامن ہو گئے سو اگر ایک دو چیز کوئی بری ہو گئی ہے اور اس کو اتنا پرپاگینڈا مشہور کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا لوگ کراتے ہیں اور لوگ بہت خوش بھی رہتے ہیں اور بہت سارے ایسی لوگ اور اگزیمپلز ہمارے سامنے ہیں ہم جنہیں ایجلیس بیوٹی کہتے ہیں تو وہ خواتین اور حضرات جو اپنا خیال رکھتے ہیں اور اپنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ایسی کوئی غلط بات تو بالکل بھی نہیں ہے سو سٹے ہلڈی، سٹے بیوٹیفل اور لک نیٹرل